عام آدمی پس جائے گا نا ڈاکٹر عمر پتنائک یہ سوال آرثک ہے یا یہ سیاسی ہو گیا ہے اور عام آدمی کا بھلا قسمیں ہے آپ فگرز اکاؤنٹس آڈٹس ان چیزوں کے مہارتی ہیں دیکھیں سندیب جی پہلا چیز یہ ہے کہ یہ جو ترک چل رہا ہے یہ سرکاری آفیسرز کے لیے ہیں سرکاری کرمچاری وہ ابھی بھارت مرس میں دو پرسنٹ ہے پاپولیشن تو آپ یہ مجھے بتائیے باقی جو اتنے بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر نہیں میں ابھی دو پرسنٹ میں ابھی اٹھانوے پہ آنے والا تھا وہ دراصل نواسی فیزدی نبے فیزدی باقی ان پر تو آؤں گا ابھی تو اسی کے لیے ہے کہ دیش کی ارث میں وستہ ڈوب جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں ایکزیکٹ میں تو وہی کہنے والا تھا کہ یہ جو ویڈرو ہمیں تو سرکار میں تھا سرکاری کرمچاری تھا آٹھائیس سال تو جو 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 ڈیفائنڈ بینیفٹ جو پرانا سکیم ہے اور نایا سکیم ہے وہ ڈیفائنڈ کانٹریبویشن پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی چالیس سال کام کرتے ہیں وہ بھی وہ ڈیفائنڈ کانٹریبویشن میں ہی جاتے ہیں وہ ڈیفائنڈ پینشن سکیم میں نہیں ڈیفائنڈ بینیفٹ سکیم میں نہیں ہیں پر نجیق شیطر میں سرکاری شیطر کے مقابلے تین سے چار گناہ آپ مجھے بتائیے نا امر بھائی آپ سرکاری نوکر تھے آپ نوکر شاہ تھے اور میں آپ کی مطلب یہاں بخان نہیں کر رہا ہوں سین سٹیفن سے پڑے ہوئے انٹرناشنلی رناؤنڈ یونیورسٹیز سے پوسٹ گراجویٹ اور ماسٹرز کیے ہوئے ویکتی آپ کو سرکار میں جتنے پیسے ملتے تھے امانداری سے بتائیے گا نجیق شیطر آپ چوز کر لیتے تو اس کا پانچ سات دس گناہ کماتے نا تو وہاں پر پینچن نہ ملنا اور سرکاری نوکری میں پینچن اسی لیے ایک پریمیم کے ساتھ آتی ہے کہ میں کم پہ کرلوں گا پر بڑا پہ میں مجھے دکت نہیں آنے والی یہ فرق ہے نا ہاں نہیں لیکن یہ جو ہے سکس پے کمیشن کے بعد سرکاری کرمچاریوں کا گروپ سی اور گروپ ڈی گروپ ڈی تو ابھی ہے نہیں ایمٹی ایس کے اندرے سرکار میں ڈی گروپ ڈی نہیں ہے تو گروپ ڈی اور گروپ سی ان کا تنکھا کافی اچھا ہو گیا ہے آپ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ایک لرک کو ایک ڈرائیور کو جتنا پیسہ ملتا ہے اور سرکاری اس طرح میں جتنا ملتا ہے آپ کمپیر کر کے دیکھ لیجئے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پیسہ ہوگا تو دیں گے نا نہیں جب تس لاکھ نوہزار کروڑ کے انپی اے گوشت ہو جاتے ہیں جہاں دینا ہوتا ہے وہاں تو آ جاتے ہیں پیسے وہ تو ہم نے دیکھا ہے ایک نہیں میں دس یوں آکڑے بتا سکتا ہوں آپ کو نہیں نہیں آپ دیکھئے ابھی جتنا جو پہلا جو سکیم چل رہا تھا آپ ہی تو آکڑے دیں ہیں کہ پینشن ہو گیا تھا سیلری سے زیادہ ہاں بالکل اور اس کو پھر چلانے رکھ بکر اس کا موت ہونے کے بعد بھی وائی فیملی پینشن ہے فیفٹی پرسن پھر اس کو دینا ہے تو یہ آپ بتائیے یہ کتنا تک یہ ترک ٹھیک ہے باقی دیش کیسے کر پا رہے ہیں سکینڈنیویا کیسے کر پا تھا اس لیاند شیلز پہ کیسے باقی لوگوں کو بیان پیچ میں ہیں وائی فیر سکیم میں بانٹا جائے یہ جو ترک آپ کہہ رہے ہیں کہ گریب کلیان کے ساتھ اس کا کوئی تلوکت نہیں ہے یہ سرکاری کرمچاریوں کو یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کا پیس سمبل ہے تو دیجئے لیکن آپ کے پاس سمبل نہیں ہے کسی بھی سٹیٹ کا نہیں ہے سب بوروئنگ میں ہیں راجستان میں 63% پنجاب میں تو سب سے خراب سکتی ہوئی پہ آپ دیں گے کیسے آپ دیں گے کیسے اور یہ ایک سال دینے کا بات نہیں ہے تو یہ عام آدمی کو دینے میں دکت کیوں آتی ہے اور یہ تو سرکاری کرمچاریوں کی جس بات کو آپ نے فلاج بھی کیا میں نے یہ سوال جانبوجھ کر بچا کے رکھا ہوا تھا ایسے دوے کی کمیٹی جو او ایس ایس پروجیکٹ آیا تھا امر بھائی وہ تو آیا اس لیے تھا کہ گیارہ فیزدی لوگ ہی پنشن کے لیے کور ہو رہے ہیں ان کو سرکشہ کوچ ملتا ہے جب وہ وردہ وستہ میں چلے جاتے ہیں باقی نواسی فیزدی کا کیا کیا غلطی ہوا ہر آدمی مطلب ایچ مین فور ایز اون اپنا آپ کا بھوشیہ آپ کے آت میں ہے سرکار کچھ نہیں کرے گی نیو نو آپ نیشنل اوڈ ایج پنشن تو اس لیے بنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اماؤن بہت کم ہے لیکن یہ جو یہ اپنا جو آپ جو بڑا مدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہے کہ بیسک انکم سکیم بیسک انکم سکیم جب آئے گا تب سب کو ملے گا وہ تب ہی تک نہیں آیا وہ کب آئے گا اس میں ہیلپ اس میں ہیلپ مل جائے گا ایڈکیشن آپ ابھی دیکھئے سپریٹ سکیم میں لوگوں کے پاس جو پیسہ جا رہا ہے آپ سب جوٹ دیجئے اور ایک انکم بیسک یونیورسل بیسک انکم میں لائے آپ دیکھیں گے کہ وہ آس پاس ہوگا تو اس کو کون لے کر آئے گا چرچا وان